لف تو ہم نائس آفسر ہے وہ بڑا اس تھانے کی وہ میں سمجھتا ہوں وہ کینڈل ہے رونک ہے اور وہ لوگوں سے بہت پیار سے ملتے ہیں میری میں نے پہلے ایس ایچ او صاحب سے بھی گزارش کی ہے آپ سے بھی آپ بھی نمبر ٹو ہیں انویسٹیکیشن آفسر سے بھی گزارش کی ہے کہ کچھ جو آپ کے کانسٹیبل سہبان ہیں ان کا رویہ بہتر کریں وہ ہمارے ساتھ ان کا رویہ بہتر نہیں ہے تو لوگوں کے ساتھ کیسے ہوگا ہم صرف ایڈوکیٹ کرتے ہیں آپ سے بھی گزارش ہے کہ انہیں بتائیے کہ یہاں آنے والا ہر شخص ملزم نہیں ہوتا اس معزز خاتون نے جس نے آکے آپ کے پولیس ٹیشن پہ آنسو بہائیں ہیں آپ فوری طور پہ ان کی ان کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں اس طرح ہے کہ ابھی خاتون ہمارے پاس پہنچی ہیں اور جو ان کا مسئلہ مسائل ہے وہ ہم نے سنا ہے ابھی ہم ان کے پہ جو ان کے ہسپینڈ ہیں ان کو کال کر رہے ہیں فوری طور پر ابھی یک طرفہ بات سنی گی ہے خاتون ان کی بات سنی ہے اب ان کے ہسپینڈ کو بلائیں گے ان کے پیرنٹس کو بلاتے ہیں کہ ان کا ایشو کیا اصل مسئلہ کیا ہے جب تک دونوں طرف سے بات نہیں سنی جا سکتی کوئی ڈیسیجن نہیں لیا جا سکتا کوئی ایک آدمی آگے کہتے ہیں میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے تو اس کے اگر فوری طور پر انصاف دینا اس کے لیے دوسری پارٹی کو کال کرنا بھی ضروری ہوتی ہے میں بیٹ ساب آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک خاتون پردہ دار خاتون بہت مشکل ہے جو اپنا گھر کا دروازہ دہریز چھوڑ کے آپ کے پاس آتی ہے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ان کی فوری طور پر سیکیورٹی اور سیفٹی کا امیجنلی بندوبست کرتے ہیں باقی پروام چلتے رہیں گے صلح ہو صفائی ہو آپ ملزم کون مجرم کون لیکن اس خاتون کی سیکیورٹی اور کل کوئی حادثہ نہ ہو جائے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کا خیال لکھے گا ہم خاتون سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ بھی تحمل اور بردباری سے بردباری کا مظاہرہ کریں اور مزید رسوائی کی بجائے اللہ سے دعا کریں آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ دھیان سے چلیں اور اللہ سے توقع کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی مدد کرے گا آپ کے فادر کیا کرتے ہیں سر مجھے وہ اپنا کاروبار کر دیں جو فیملی کاروبار وہ بھی لاہور میں ہیں نہیں سر وہ گجران والا میں ہوتے ہیں ان سے رابطہ ہو سکتا ہے ہمارا جی سر جتنا مجھے پتا چلا ہے کہ والد صاحب کافی دن سے بیمار ہیں آپ کا بڑا کوئی ہے جو اس معاملے میں انوال ہو سکتا ہے سر میں آپ کو بتاؤں یہ مجھے ملنے ہی نہیں دے رہے ہیں میرے ابو کتنے دن سے بیمار ہیں آپ ہمیں اپنے بھائی اور والد صاحب کا نمبر بولیے بولیں ذرا کوئی نمبر بولیں ہم ان کو ملوا لیتے ہیں ہم ان کو بلوا لیں ملنے کیوں نہیں دیتے ہیں یہیں ملیں گے انشاءاللہ اور پولیس آپ کے ساتھ ہے ساری ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ان کا نمبر بولیں بولیے ذرا زور سے بولیں سر میرے پاس فون نمبر ہی نہیں ہے یہ مجھے بات ہی نہیں کرنے دیرے میں بھی بات سنیں آپ ان کا ایڈریس بتائیں ہم ابھی پولیس افسران ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ والعزیز پرویدگار کرمے کر گیا آپ ہمیں کوئی راستہ تو بتائیں کہ آگے چلا جائے میرے بڑے میری نانی اممہ ہیں مامو ہیں اکاسی ہے سیٹلائٹ ٹاؤن گجرہ والا فاروق صاحب ذرا میربانی کر کے ایٹی ون ایلفا اے سیٹلائٹ ٹاؤن گجرہ والا اور ذرا وہاں کی پولیس کو بھی کہہ دیں کہ ان کو کہیں کہ جی وہ لاہور آپ کے ساتھ رابطہ کریں ہماری پوری کوشش ہوگی اور انشاءاللہ والعزیز میڈیا آپ کے ساتھ ہے پولیس آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں مغرب کا وقت ہے پروردگار آپ کی مشکلات حل کرے گا